موسیقی عمران خان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں کیونکہ ملک مکمل لاک ٹاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا حکومت نے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے تمام اجتماعات پر فوری طور پر پابندی آئیت کرتی ہے پاکستان کو اگلے ہفتے چین کی طرف سے بھیجی گئی کرونا وائرس ویکسین کی دس لاکھ خوراکیں ملیں گی وزیر خارجہ منگل کو دشمبے میں ہونے والے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسس وزارتی کانفرنس میں پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت توہین رسالت کی مصموم کاروائیوں کو ہمیشہ کے لیے رکھوانے کے لیے امت مسلمہ کے ساتھ مشاورت سے کام کر رہی ہے بھارت کے غیر قانونی دیرہ قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فعوی نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں آج شپئیہ میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے بنگلہ دیش میں بھارتی وزیراعظم کے دورے میں مظاہروں کے دوران گیارہ افراد کی ہلاکت کے خلاف آج ملک کیر ہڑتال کی گئی افغانستان کے صوبے خوست کے ظلہ سباری میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں خواتین اور بچوں سمیت سترہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے پناہ غزینوں کے بارے میں ادارے اور اسلامی تعابون تنظیم کے ادارے اسلامی فقہ ایکیٹمی نے پناہ غزینوں اور بین الاقوامی تارکی نے وطن کی امداد کے لیے مہاہدے پر تستخد کیا ہیں ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام حیاء للفالا کے مزمان خالد بشیر آج راولپنڈی میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے روکی تفصیل کے لیے پہلے عمران و ناہی وزیراعظم عمران خان نے سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کم لاغت کے مکانوں کے حصول کے لیے قرضے کی درخواست گزاروں کو سہولت فراہم کریں انہوں نے آج شام تعمیرات سے متعلقہ ٹالیتھون سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے سٹیٹ بینک سے کہا کہ وہ درخواست گزاروں کے لیے قرضے کے حصول کے عمل کو آسان مرانے کے لیے کمرشل بینکوں کو ہدایت دیں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتن خواد آ رہے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ان کا گھر ہو اور کیسے ہو کہ جو وہ قرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا وہی قسطیں بن جائیں اور ان کس قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائیں وزیراعظم نے کہا کہ کم آمدن اور پیسے ہوئے طبقات کے لیے حکومت کی گھروں کی سکیم کے تحت تعمیرات شعبے اور اسے منسلک تیس منصوبوں کو فروغ ملے گا جسے قرضوں کی واپسی کے لیے ملک میں دولت آئے گی ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیئے اور اپنے گھروں کے لیے ان کو پیسے ملنا شروع ہو گیا اور ان کے گھر بننے شروع ہو گیا سیلنٹ و شبلی فراز نے ٹالت ان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے پور ازم ہیں جتنے بھی منصوبے ماضی میں آئے ہیں حکومتوں کے تو وہ عام طور پر صاحب سروت لوگوں کے لیے تھے یہ پہلی دفعہ ہے جس میں کہ پورا ایک منظم طریقے سے ایک ایسا پروگرام ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے جس سے کہ وہ لوگ جو کبھی گھر کی ملکیت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ ان کی اس خواب کی ایک تعبیر ہے ہر پاکستانی جو کہ ایک اپنے لیے گھر لینے کی خواہش رکھتا ہے اور بالخصوص وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے جو کہ بہت کم آمدانی والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس موقع پر یہ سارے خیال کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے کہا کہ کاملاغت کی ہاؤزنگ سکیم میں اسٹیٹ بینک کا کردار اہم ہے کیونکہ وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بینک حکومت کی ہدایت پر لوگوں کو قرض فراہم کریں اسٹیٹ بینک کا اس میں یہ رول ہے کہ بینکوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بنائے چند ہی مہینوں میں بینکوں نے بیالیس عرب سے اپنے کرزے بڑھائیں ہیں ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن فائننس کے لیے اور جو عام آدمی کے لیے جو آسانیہ پیدا کرنی ہے اور جب سے یہ سکیم شروع ہوئی ہے ایک عام آدمی مثلاً دس لاکھ کا کرزہ لینا چاہتا تھا اپنے گھر کو بنانے کے لیے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس سے یہی دس لاکھ کا کرزہ مہوانہ کے صرف چھے ہزار چھے سو روپے کی بنتی ہے نیشنل بینک کی صدر عارف عثمانی نے اس موقع پر کہا کہ نیشنل بینک کی پدرہ سو شاخیں عوام کو مکانوں کی تعمیر کے لیے قرضوں سے بطال ایک معلومات فراہم کر رہی ہیں جبکہ ملک پر میں چھے سو اسی شاخیں قرضوں کی درخواستوں کی جانچ پر تال کر رہی ہیں نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی کے چیرمن لیپٹنین چینل ویٹائٹ انور علی حیدہ نے بھی لوگوں کو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت آسان کرزوں کی فراہمی کے بارے میں آگاہ کیا عوام نے ٹیلی تھون میں ٹیل فون کے ذریعے براہ راست شرکت کی اور نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت کرزوں کے حصول کے لیے درخواستے دینے سے مطالق سوالات پوچھے یہ ٹیلی تھون پی ٹی وی اور دیگر چینلز پر براہ راست دکھائی گئی ودیر آدم عمران خان نے عوام پر زود دیا ہے کہ کرونا وائرس سے مطالقہ حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درامت کریں کیونکہ ملک مکمل لاک ٹاؤن کا متحمد نہیں ہو سکتا ٹیلی ویشن پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی تیسی لہر گزشتہ لہر سے زیادہ شدید ہے اس لیے ہمیں ماسک پہننے اور اجتماعات سے گریز کرنے سمید کرونا سے بچاؤ کے اقدامات پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے جیسے ہم نے ماسی میں کیا میں آج آپ سب سے جتنی بھی میں اس کی تاقید کروں وہ کم ہے یہ جو تیسری پیک آئی ہے یہ پہلی دو پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے اور میں آپ سب سے تاقید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت اتیاد کی جائے کیونکہ ہم بند نہیں کر سکتے اپنا ملک ہم لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں تو اس لیے کم از کم یہ جو ایس اوپیز ہیں اس کے اوپر پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی کریں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ودیر آدم نے کہا کہ وہ اور ان کے اہلیہ کرونا وائرس کی آزمائش سے گزرے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ محفوظ رہے ہیں حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاو پر قاببانے کے لیے اندرونی خانہ اور بیرونی مقامات پر ہر قسم کے اجتماد پر پابندی آئیت کر دی ہیں یہ فیصلہ حصد عمر کی صدارت میں آج اسلامباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کیا گیا ان اجتماد میں ہر قسم کے سماجی، ثقافتی، سیاسی، کھیلوں اور دیگر قسم کے اجتماد شامل ہیں اگلے مہینے کی پانچ تاریخ سے اندرونی خانہ اور بیرونی مقامات پر شادیوں کی تقریب مراقب کرنے پر پابندی ہوگی تاہم صوبے وہاں پر صورتحال کے مطابق پابندی آئیت کرنے میں خود مختار ہوں گے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر صوبوں کو کل سے زیادہ متعصہ علاقوں میں لاکٹون میں توصیح کے بارے میں تعدہ ترین معلومات فراہم کرے گا اجلاس کی دوران صوبوں کے درمین ٹریفنگ کم کرنے کے بارے میں غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ حتمی فیصلہ صوبوں سے حاصل ہونے والے عداد شمار کا تجزیہ کیا جانے کے بات کیا جائے گا نیوز کانفرنس میں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے سیاسی سماجی اور مذہبی راہنماؤں اور ذراعہ ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وبا کے پھیلاو کی تیسی لہر کو روکنے کے لیے متحد ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ایک قوم کی حیثیت سے وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاو سے ذراعہ بواش اور روزکار کے مواقع کو نقصان پہنچنے سے پہلے اس کی روک تھام کریں پاکستان کو اگلے ہفتے چین کی طرح سے بھیجی گئی کرونا وارس ویکسین کی دس لاکھ خوراکیں ملیں گی وزیراعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ چین سے سائنو فارم اور کینسینو ویکسین کی خریداری کے لیے آرڈرز دے دیے گئے ہیں جو چند دنوں میں پاکستان کو مل جائیں گے انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ خوراکیں آئندہ ماہ تک فراہم کر دی جائیں گی پاکستان اس تک فرنٹ لائن ہیلپ ورکرز اور بزرگ افراد کو چین سے بھیجی گئی سائنو فارم ویکسین فراہم کر رہا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد اور شمار کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پورے ملک میں کرونا وائرس کے چار ہزار سات سو سرسرت نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور ستامل لوگ جان کی بازی ہار گئے کرونا وائرس کے باعث جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد چودہ ہزار دو سو پندر جبکہ پانچ لاکھ پچانوے ہزار پانچ سو انتیس افراد مکمل طور پر سے حیطیاب ہو چکے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی منگل کو دشمبے میں ہونے والی ہارٹا فیشی اسطنبول پروسس بزارتی کانفرنس میں پاکستانی بافت کی قیادت کریں گے دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس کا موضوع ہے امن اور ترقی کے لیے اتفاق رائے کو مستحکم کرنا وزیر خارجہ بیان جاری کریں گے جس میں افغان امن عمل میں پاکستان کے مصبت کردار اور علاقائی فریمورک کے اندر افغانستان کی ترقی اور رابطے کے لیے پاکستان کی حمایت کو اجاگر کیا جائے گا کانفرنس کے موقع پر وزیر خارجہ علاقائی اور بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ مشاورت کریں گے دو شمبے کے اپنے حالی دورے کے دوران وزیر خارجہ تاجکستان کی قیادت کے ساتھ دو طرفہ رابطہ کریں گے وزیر خارجہ سے راج الدین مرید الدین کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ شامحود قریشی تاجکستان کی دیگر قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے اور دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے وزیر خارجہ کا تاجکستان کا دورہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور دونوں برادر ممالک کے درمن بڑھتی ہوئی شراکتداری کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والا ہارٹ آفیشی استنبول پروسس علاقائی تعاون اعتماد سازی کے اقدامات اور مذاکرات کے دریئے افغانستان میں امن استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اپنے علاگلک ٹویٹ پیغامات میں ہولی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارک بات پیش کی ہے صدر نے ہندو برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کی اور دعا کی کہ رنگوں کا یہ پور مسرد تہوار ہم سب اور اس خطے کے لیے خوشی امن اور خوشحالی کا باعث ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے لیے پورا عظم ہیں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں ساری ہندو برادری کو رنگوں کے تہوار ہولی پر مبارک بات دی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے آج ایک ٹویٹ میں دعا کی کہ رنگوں کا تہوار امن اور خوشی کا باعث ہو ملک اور دنیا بھر میں ہندو برادری آج اور کل ہولی کا تہوار منا رہی ہے ہندو برادری ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے اور ان کے مذہبی تہواروں کا ملک بھر میں احترام کیا جاتا ہے مذہبی مورہ اور بین المذاہب ہم اہنگی کے وزیر نور الحق قادرے نے کہا ہے کہ علماء دین ہم اہنگی اور اسلامی افتار کے پروخ میں اہم کردار عدا کر رہے ہیں انہوں نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ریاست مدینہ کے تصور کو بیندل اقابی سطح پر اجاگر کیا ہے پیاست مدینہ کا جو تصور عمران خان نے دیا ہے جس طرح انہوں نے اقوام متحدہ میں وائی سی کے پلٹ فارم پر پوری امہ کی ترجمانی کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تحفظ کا حق ادا کیا ہے الحمدللہ علماء استعمال ہوں گے حق کیلئے استعمال ہوں گے علماء استعمال ہوں گے دین کیلئے استعمال ہوں گے علماء استعمال ہوں گے اللہ واللہ رسول کی حکم کیلئے استعمال ہوں گے کسی کی چوری اور ڈاکہ چپانے کیلئے استعمال نہیں ہوں گے معاہلیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کے خصوصی معاون ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایک عرب درختوں کے سونامی منصوبے کی صورت میں دنیا کو معاہلیاتی تبدیلی کے مسئلے کا حل فراہم کیا ہے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے ایک عرب درختوں کے سونامی منصوبے کے تاریخ اقتام کو عالم اقتصادی فورم سمیت عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے وزیر ممرکت پر آئے موسمیاتی تبدیلی زر تاج گل وزیر نے کہا ہے کہ ای خدمت مرکز عوام کے لیے توفہ ہے جہاں تمام سہولتیں ایک چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں دیرہ غازی خان میں ای خدمت مرکز کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ مرکز میں بیس سے زائد مہمکی میں کے کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ملک بھر میں کل سے مختلف دورانی کی انصداد پولیو مہم شروع ہوگی مہم کے دوران کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے ایک وائد دوابت پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا پنجاب میں پانچ روزہ مہم کے دوران دو سے پانچ سال کے بیس کروڑ بچوں کو انصداد پولیو ویکسن کے قطرے پلائے جائیں گے پنجاب کے محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق مہم میں ایک لاکھ بیس ہزار ہیلتھ ورکرز حصہ لیں گے سندھ میں ایک ہفتے کی اس مہم کے دوران پانچ سال سے کام عمر کے نبی لاکھ بچوں کو انصداد پولیو ویکسن کے قطرے پلائے جائیں گے خیبر پختونخواہ میں پانچ روزہ مہم کے دوران پانچ سال سے کام عمر کے چونسٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو انصداد پولیو مہم کے قطرے پلائے جائیں گے امرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخواہ کے مطابق تقریباً تیس ہزار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گر جا کر بچوں کو انصداد پولیو ویکسن پلائیں گی پولیو ٹیمیں بس سڑوں ریلویسٹریشن افغان پناکزین و کیمپوں سمیت دیگر عوامی مقامات پر بھی موجود ہوں گی تاکہ بچوں کی ویکسینیشن کو یقینی بنایا جا سکے گلگت بلچستان میں دو لاکھ بیالیس ہزار سے زائد پانچ سال سے کام عمر کے بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلائے چاہیں گے محکمہ ہیلتھ نے مہم کے لیے سولہ سے نوی ٹیمیں تشکیل دی ہیں آزاد جمہو کشمیر میں مہم کے دوران پانچ سال سے کام عمر کے چھے لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے چاہیں گے آزاد جمہو کشمیر محکمہ صحت کے مطابق طبیعی عملے کی دو ہزار موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ انصداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تین سو ستانویں مستقل اور ایک سو چوبیس سراداری مقامات قائم کیے گئے ہیں ایف آئی اے نے چینی زخیران دولوں کے خلاف کاروائی میں سات لوگوں کو گریفتار کر لیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بنجاب کی گورنر چودری محمد سروہ نے کہا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون علاقائی امن کے لیے مسلسل خطرے کا باعث ہے انہوں نے ایک بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو مقبضہ کشمیر کے نہتے اور بے گناہ لوگوں کا قاتل قرار دیا انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے عوام بھی مظاہروں میں نرندر مودی کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں گورنر نے امت مسلمان پر ضرور دیا کہ بھارت اور اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں مظلوم مسلمانوں کی حالت ازار پر آواز اٹھائے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دشت کر دی کی تازہ کاروائی کے دوران زلہ شپائیہ میں دو نوجوان شہید کر دیے فوجیوں نے نوجوانوں کو زلے کے علاقے ونگام میں محاصر و تلاشی کاروائی کے دوران شہید کیا آپریشن میں بھارتی فوج سینٹرل ریزر پولیس فورس اور پولیس نے مشترکہ طور پر حصہ لیا اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار حلاق جبکہ دو سخمی ہو گئے ہیں خوریت رحمہ اور تنظیموں نے مولوی بشیر احمد دوندر سنگھ بہل جمہور کشمیر ایمپلائیس مومن جمہور کشمیر پیپرز لیگ اور حق کے خدرادیت فورم نے اسی نگر سے جاری پیانات میں بے گناہ نوجوانوں کے قتل کی مضمت کی انہوں نے مقبوضہ جمہور کشمیر میں گرفتاریوں کی تازہ لہر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی تحشت کرتی کا نوٹس لیں خوریت رحمہ اور تنظیموں معروف کشمیری وقیل اور انسانی حقوق کے علمبردار شہید جلیل اندرابی کو ان کی شہدت کی پچیس میں برسی پر شانتار خراج عقیتت پیش کیا ہے جلیل اندرابی کو بھارتی فوج نے اقویٰ کرنے کے بعد زیر حراست شہید کر دیا تھا جمہور خطے کی زلا دھمپور میں ایک سپیشل پولیس افسر نے اپنے ایک ساتھی کو اپنی سرویس رائفل سے گولی مار کر ہلاک کر دیا بنگلہ دیش میں بھارتی وزیر یادم نریندرہ موڈی کے دورے کے موقع پر احتجاجی مظاہروں میں مظاہرین کے ہلاکتوں کے خلافات ملگی حرطال ہے مقامی پولیس کے مطابق برہمن باریہ میں مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے پانچ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے اس سے کب جمعہ کے روز چار افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب چٹا گنگ ٹاؤن میں ایک تھانے پر حملے کے بعد پولیس نے مظاہرین پر گولی چلائے بھارت میں بپال سے گناہ جاتے ہوئے ایک تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس سے تین پائلٹ زخمی ہو گئے افغانی سان کے صوبے خوص کے زلہ سباری میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں خواتین اور بچوں سمیت سترہ افراد ہلاک ہوئے ہیں مقامی درائب لاکم تابعی کاروائی میں فضائیہ کی مدد بھی لگئے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے بارے میں ادارے اسلامی تابن تنظیم کے ادارے اسلامی فقہ اکیڈمی نے پناہ گزینوں اور بین الاقوامی تارکین وطن کی امداد کے لیے پانچ سال کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں مفاہمت کی یارداشت بین الاقوامی فقہ اکیڈمی کے سیکیورٹی جنرل ڈاکٹر خطوب مصطفی صانو اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سینر مشیر اور خریج تابن کونسل کے نمائندے خالد قریفہ نے دستخط کیے میانمار میں سیکیورٹی فوسز نے ینگون اور دیگر شہروں میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ اُلٹنے کے خلاف مظاہروں میں مزید پانچ افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے سیکیورٹی فوسز نے گزشتہ روز ہلاک ہونے والے ایک سو چودہ افراد کی آخری رسومات میں شریک افراد کے اجتماع پر فائرنگ کر دی ادھر جاپان جنوبی کوریا برطانیہ اور امریکہ کے دفاع کے سربراہان نے ایک مشترکہ بیاد میں مظاہرین پر فوج کے ہلاک اتخیز حملے کی مضامت کی ہے دفاعی سربراہان نے میانمار کی فوج پر زور دیا ہے کہ تشدد کا خاتمہ کر کے عوام کے حقوق کو بحال کرے انڈونیشیا کے جزیر سلویسی میں ایک گردہ گھر کے باہر خود کشی حملے میں انیس افراد زخمی ہوئے ہیں ہرمین ہائی سپیڈ ٹرین بودھ سے پھر بحال ہو رہی ہے اور روزانہ چوبی سے تیس ٹریپ لگائے گی جبکہ رمضان میں یہ تعداد بڑھ کر چالی سے چون ہو جائے گی یہ ٹرین مکہ اور مدینہ کے درمین چلتی ہے اور جدہ اور شابداللہ اکنومک سٹی پر سٹاپ کرتی ہے ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام حییہ علال فرح کی میز پان خالد بشیر آج راول پنڈی میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ان کی عمر ستتر برس تھی خالد بشیر نے اپنے کریئر کا آخاز ریڈیو پاکستان سے انیس سو ستتر میں کیا اور چوالی سال خدمات سر انجام دیں انہیں بہترین مذہبی پروگرام کی میز پانی کرنے پر پی بی سی ایکسلنس ایوارڈ سے نوازہ کیا ریڈیو پاکستان آج راعت نو بچ کر دس منٹ پر خصوصی ڈراما نشر کرے گا اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں پاکستان زمباوی کے خلاف دو کرکٹ ایس تو تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سریز کے شیڈول کے اعلان سے کرونا وائرس کے بعد زمباوی میں مردوں کی بینال اقوامی کرکٹ سریز کھیلنے والا پہلا ملک بن جائے گا پاکستانی کرکٹ ٹیم جوہانس برگ سے سترہ اپریل کو ہرارے پہنچے گی جہاں اکیس اپریل سے گیارہ مری تک زمباوی کے خلاف میچز کہلے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کے جنوبے افریقہ پہنچنے کے بعد پہلی کوویڈ ٹیسٹنگ ریپورٹ منفی آ گئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم گزشتہ روز جہانس برگ پہنچی تھی جہاں ان کی پہلی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ کی گئی ٹیم کے تمام چونتری سرکان کے کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ منفی آئی ہے جبکہ سکوارڈ میں اکیس کھلاڑی اور تیرہ آفیشلز شامل ہیں پاکستان اسکوارڈ کل سے سوپر اسٹورز پاکستان چورین میں ٹویننگ کا آغاز کرے گا قومی ٹیم کا پہلا ٹویننگ سیشن جنوبی افریقہ کے وقت کے مطابق دوپہت ڈھائی بجے ہوگا جبکہ تین ایک روزہ میچز کی سریز کا پہلا ونڈے دو اپریل کو ہوگا آل پاکستان چیف منسٹر بلوچستان گولڈ کپ ہاکی ٹونمنٹ میں پورٹ کاسم اور پنجاب کلرز کی ٹیمیں کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہیں بلوچستان میں جاری چیف منسٹر گولڈ کپ ہاکی ٹونمنٹ میں پانچ میں دن دو میچز کھیلے گئے پہلے میچ میں پنجاب کلرز نے آزاد کشمیر کو ایک کے مقابلے میں چھے گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لئے کوالفائی کیا جبکہ گروپ ڈی کے اہم میچ میں پورٹ کاسم نے سین کو چار سے فرصش کستے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ایونٹ میں ایک دن کے آرام کے بعد پیس سے ناکورٹ مرحلے کا آگاز ہوگا پہلے کوارٹر فائنل میں وابٹا اور پنجاب وائٹس دوسرے کوارٹر فائنل میں آرمی اور بلوچستان کلرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی جبکہ تیس اور کوارٹر فائنل تیس مارچ کو ان بی پی اور اسلام بھائی جبکہ آخری کوارٹر فائنل پنجاب کلرز اور پورٹ کاسم کے درمیان ہوگا ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راس نشر کیا چاہ رہے ہیں حافظ خالد ملک نے لاہور میں مسٹر پنجاب بارڈی بیلڈنگ مقابلہ جیت لیا ہے انہوں نے مسٹر پنجاب بننے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ ان کا اگلے حدف اب اگلے مہ کراچی میں ہونے والا مسٹر پاکستان کا ٹائٹل حاصل کرنا ہے دیرہ جات آف روڈ چیلنج میں آج شیک مقابلہ ہوا جس میں میر نادر خان مقسی صاحب زادہ سلطان سمیت پاکستان کے ٹاپ ریسرز نے ہی سلیا خواتین کیٹیگری میں سلمہ خان ہوم ٹریک پر شکست کھا گئیں تشنہ بٹیل کا پہلا جبکہ ماہم سرفراز کا دوسرا نمبر آہا سلمہ مروت کی گاڑی کی دونوں ٹائر پھٹ گئے تھے دیرہ جات آف روڈ چیلنج ریس کے دوسرے روز سٹاک کیٹیگری ویمنز کیٹیگری اور پروفیشنل موٹر سائکل کیٹیگری کے مقابلے ہوئے ریس کے لیے ایک سو اٹھارہ کلومیٹر پر دشوار گزار ٹریک ہیں جس پر گاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا جبکہ اس دوران کئی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے کمیشنر ڈیرہ اثمہل خان یہ آخر زادہ کا کہنا تھا کہ یہ آف روڈ سپورٹ صوبے کی تاریخ میں پہلی ریس ہے ایسے ایونٹ سے ٹواریزم اور ثقافت دونوں کو فروغ ملے گا قومی ٹیم کے سابق کپتان اور سوینگ کے سلطان وسیم اکرم نے کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کے حوالے سے خصوصی پیغام جاری کیا ہے ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش انتجارتی خبریں مزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ملک اقتصادی بحالی کا سفر جاری ہے جبکہ سنتی بڑھوتری سے کاروباری اعتماد میں اضافی کی اکاسی ہو رہی ہے مزارت خزانہ کی تصمی مارٹ دو ہزار اکیس کے لیے جاری کرتا اقتصادی اپ ڈیٹ کے مطابق جولائی سے فروری دو ہزار اکیس تک کے مدت میں سمندر پار کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کی ترسلات زر میں مجموعی طور پر چوبیس آشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا ہے اسی عرصے میں پاکستانی کارکنوں نے اٹھارہ اشاریہ سات ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ ملک ارسال کیا گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں یہ حجم پندرہ اشاریہ ایک ارب ڈالر تھا حسابات جاریہ کے خاتوں کے توازن میں سفر اشاریہ نو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا جی ڈی بی کی مناسبت سے حسابات جاریہ کے خاتوں میں سفر اشاریہ پانچ فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے وزیراعظم کی ٹیکس ایمنسٹری اسکیم کے تحت ایک ہزار سے زائد تعمیراتی پروڈیکٹس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں جن کی مالیت تین سو پچپن ارب روپے ہے تاہم یہ تعداد حدف سے کم ہے واضح رہے کہ ایمنسٹری اسکیم کے تحت حکومت ویل اسٹیٹ سیکٹر کے سماعکار کو انکم ٹیکس سے تین سال کی چھوٹی فراہم کر رہی ہے یہ تھی تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں خواتین کا پانچمہ عالمی فلم فیسٹیول مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہے یہ فیسٹیول فرانس اور جرمنی کے سفارت خانوں کے تعاون سے منعقید کیا جا رہا ہے اس سال فیسٹیول میں دنیا بھر سے دھائی سو فلموں میں سے چوبیس فلم خواتین کی جانب سے بنائی گئی ہیں اداکارہ مومل شیخ نے کہا ہے کہ ان کے والد جاویز شیخ ایک بہت بڑے اداکار ہیں اور بہت سے اداکار اور اداکار ہیں اپنے بہتر کیریئر کے لیے ان سے متاثر ہیں ایک انٹریویم انہوں نے کہا کہ جاویز شیخ نرم دل اور محنتی آدمی ہیں جو نئے اداکاروں کی رہنمائی کرتے ہیں فلم اور ٹی وی انڈریسٹری کے اداکار ادنان صدیقی نے معروف بینڈ سٹنگز کے ٹوٹنے پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ گھر و فکر کرنے کے بعد ہی گلوکاروں نے سٹنگز بینڈ ٹوڑنے کا فیصلہ کیا ہوگا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ادنان صدیقی نے سٹنگز بینڈ کے رکن گلوکار بلال مقصود اور فیصل کپارڈیا کی یادگیار تصویر شیئر کی ٹویٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے ادنان صدیقی نے کہا کہ بینڈ کا یوں اچانک ٹوٹ جانا واقعی لاکھوں سٹنگز مداہوں کے لیے دل دہلا دینے والا مقام ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے لوگوں اور تنظیموں نے پانچ ارب ڈالر کا عطیہ جمع کیا ہے بالخصوص فیس بک کی جانب سے کرونا وبا کے دوران لوگوں کی خیر معمولی مدد کی گئی ہے اگرچہ فیس بک کو لوگوں کی جاسوسی جالی خبروں اور غلط معلومات کا گھڑ بھی سمجھا جاتا رہا ہے لیکن اس پلیٹ فارم کے مصبت پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں اب فیس بک نے بازابتہ طور پر اپنی مرکزی پلیٹ فارم اس کے ٹولز اور انسٹرگرام پر بارہ ماہ کے دوران پانچ ارب ڈالر کی رقمت کیا کرنے کے تصدیق کی ہے عالمی خلائی سٹیشن سے دریافت ہونے والے ایک نئے جرسوں میں کا نام برسقیر پاکوہن کے مشہور دبی ماہر حکیم اجمل خان کے نام پر رکھنے کی تجبیز دیتی گئی ہے زراتی طبیعت کے سب سے بڑے بین و لقاوی مرکر سرن میں تقریبا نو سو سائنستانوں کے عالمی ٹیم کا کہنا ہے کہ انہیں شاید ایک ایسے نئے بنیادی ذرے کی شواہد ملے ہیں جو ممکنہ طور پر کسی پانچویں قوت کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے یہ تھی سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہے موسم کا حال گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ سندھ اور وسطی اور جنوبی بلوچستان میں گرم رہا اس دوران بالائی خیبر پختونخواہ اور گلگت بلچستان میں چند مقامات بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پٹن پانچ کلام چار بالائی دیر تین چترال دو مالم جبہ ایک اور اسطور میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی میک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ سندھ اور وسطی اور جنوبی بلوچستان کے بیشتر ادلاع میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ اور گلگت بلچستان میں چند مقامات بارش ہواں اور گرہ چمع کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہیں آئی ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلامباد چودہ ڈگری سینٹی گرے لہور اور پشاور سترہ کراچی تئیس کوئٹہ تیرہ گلگت بارہ مری اور مظفراباد دس جبکہ سری نگر میں گیارہ اور جمعوں میں انیس ڈگری سینٹی گرے ریکارڈ کیا گیا خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیر آدم نے سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کو ہدایت کی ہے کہ نیا پاکستان ہوسین پروگرام کے تحت سستے مقانات کی درخواست جہندگان کو سہولت افراہم کریں عمران خان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں کیونکہ ملک مکمل لاک ٹاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا حکومت نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام اجتماعات پر فوری طور پر پابندی آئیت کر دی ہے پاکستان کو اگلے ہفتے چین کی طرف سے بھیجی گئی کرونا وائرس ویکسین کی دس لاکھ خوراکیں ملیں گی وزیر خارجہ منگل کو دشمبے میں ہونے والے ہارٹ آفیشیہ استنبول پروسس وزارتی کانفرنس میں پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت توہین رسالت کی مضموم کاروائیوں کو ہمیشہ کے لیے رکوانے کے لیے امت مسلمہ کے ساتھ مشاورت سے کام کر رہی ہے بھارت کے غیر قانونی دیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دشتگردی کی تعدہ کاروائی میں آج شپہیاں میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے بنگلہ دیش میں بھارتی وزیراعظم کے دورے میں مظاہروں کے دوران گیارہ افراد کی حلاقت کے خلاف آج ملک گیر ہڑتال کی گئی افغانستان کے صبح خوست کے ظلہ سباری میں سیکیورٹی فورسز کے کاروائی میں خواتین اور بچوں سمیج سترہ افراد ہلاک ہوئے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے آدل افتخار سپروائیسر شوبائی اردو کیسر قریشی مدیر ہوم ڈیکس چوتری زمیر شرف مدیر کھیل یاسر اسلم مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں فریحہ اسلم مدیر فارنڈیرس اور کارڈینیشن ایڈیٹر آبت دستی مدیر اعلی مقصود الرحمان نگران اعلی محمد تاریخ چوتری پیشکش شوبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تیسریوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی امرانہ ناہید اور مجاہد خان کو اپنی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ نکبان